اسرائیلی بربریت کا ذکر کریں آپ کو بتائیں کہ اسرائیلی بیروت پر فضائی حملے میں حزباللہ کے متوقع سربراہ حاشم سفی الدین کے ہلاکت کا دعویٰ کر دیا ہے اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ لمدان کے دال حکومت بیروت پر اسرائیلی فضائی نے بمباری کی عملے کا نشانہ حزباللہ کے سینر رحمہ حاشم سفی الدین تھے اب پوری دنیا کے جو مسلمان ممالک ہیں وہ پاکستان سے کیا اپیل کر رہے ہیں وہ شاہین جو مزائل ہے پاکستان کا شاہین تھری اس کے حوالے سے کیا بات کر رہے ہیں کہ شاہین تھری جو ہے اگر وہ ہمارے پاس ہو سوشل میڈیا اس وقت بھرا ہوا ہے اپیل کی جا رہی ہے کہ اگر ایران اپنے بلسٹک مزائل کا حملہ کر سکتا ہے تو پاکستان کے پاس تو مزید بہتر سوفیسٹیکیٹڈ میزائلز ہیں وہ یہ کام کیوں نہیں کر سکتا ہے ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے پاکستان کی جانب سے ایران کو شاہین میزائل دینے کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے بیگرز کانٹ بی چوزز اگر آج مسلم امہ یونائٹ ہوتی تو یہ کبھی بھی یونائٹ نہیں ہوگی اور اس کے اندر پاکستان جو ہے یہ سارا میڈلیز پاکستان کو دیکھے گا کیونکہ پاکستان ایک نیوکلیو سٹیٹ ہے میرے سب آپ پاکستان کی بات کر رہے ہیں لیکن پاکستان نے اور مزید کیا کرنا ہے ہم اسرائیلی پروڈیکٹس کے بائیکورٹ کر رہے ہیں نمازکر دوست جیسا کہ آپ نے ایٹروں میں دیکھا کہ بھائی حسن نصر اللہ کے بعد میں ہزباللہ کے نئے چیپ بننے والا جو تھا حاسم سیفی الدین اس کو بھی اسرائیل نے تھوک دیا ہے اب اس کو لے کہ بھائی پاکستان میں رونا دونا شٹارٹ ہو چکا ہے اور یہ پاکستانی یار پتا نہیں کونسی دنیا میں رہتی ہیں بھیکپنگیں بول رہے ہیں کہ پوری دنیا پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے بول رہے ہیں کہ آپ پاکستان اپنی سائندھری مثائل دے ایران کے لیے تو مطلب ہے اسرائیل کے پاس تو کچھ نہیں ہے اگر پاکستان دے گا تو پھر پاکستان کو بھی پتا ہے نا کہ اسرائیل کیا کرے گا اس کے بعد میں پتا ہے نا پاکستان کو بھیکپنگوں میں اتنی دم نہیں ہے یہ دے پائیں گے لیکن وہی ہے نا بھیکپنگوں کو ججہ اور گال بجانے اپنے بل میں بیٹھ کے اس کے لعاوہ یہ بکمنگے اور کچھ کریں نہیں سکتے ہیں باقی چلتے ہیں اس ویڈیو کی طرف لیکنوں سے پہلے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسنا ہے تو لائک کرنا چینل کو ویڈاک آپ نے سبسکرائب نہیں گیا تو پلی اس چینل کو سبسکرائب جروہ لینا اسرائیل نے بیروت پر فضائی حملے میں حزب اللہ کے متوقع سربراہ حاشم صفی الدین کی حلاقت کا اب دعویٰ کر دیا ہے اور اسرائیلی فوج کہتی ہے کہ لبنان کے دارہ حکومت بیروت پر اسرائیلی فضائیہ نے بمباری کی اور حملے کا نشانہ حزب اللہ کے سینئر اہنمہ حاشم صفی الدین تھے حاشم صفی الدین حزب اللہ کے متوقع جنرل سیکیٹری تھے اور ریپورٹ کے مطابق ایسی اطلاع بھی ہے کہ حزب اللہ کے شہید سربراہ حسن نصر اللہ کی جگہ ان کے قریبی عزیز حاشم صفی الدین کو یہ منصب دیا جائے گا حزب اللہ نے تاحال اسرائیلی دعوے کی تصدیق تردید تو نہیں کی ہے تاہم ایرپورٹ کے قریب دھماکے سنے گئے اور دھویں کے بادل میلوں دور تک دکھائی بھی دیا جائے اسرائیل نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ اس نے لبنان کی مضامتی تنظیم حزب اللہ کے لیے ہتھیار تیار کرنے والے رہنما محمد یوسف انیسی کو بھی شہید کر دیا ہے آل رائٹ تو اس وقت سیچویشن بالکل بھی ڈی ایسکلیٹ نہیں ہو رہی ہے حالانکہ دو دن پہلے جو بائیڈن سے لے کے کاملا ہیرس کاملا ہیرس سے لے کے دیگر جتنے بھی امریکی رہنما ہیں انہوں نے کہا کہ جی اب ہم کوشش کریں گے کہ ہم ڈی ایسکلیٹ کریں لیکن اب اس تمام طرح معاملے میں ایک سوال اور جو سب سے بڑا سوال وہ یہ ہے کہ اسرائیل جو کہ آلیڈی گھیرا ہوا ہے تمام طرح مسلم ممالک میں جارڈن سیریا ایجپٹ ان کے درمیان یہ ملک گھیرا ہوا ہے اس کے علاوہ بھی اسلامی بلوک کا کہا جاتا ہے کہ بہت باک ہے لیکن اس سارے معاملے میں ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں وائسی کیا کر رہا ہے اور ہمیں بطور مسلمان کیا کرنا چاہیے کہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ لانت ہے ان سارے میڈل اسٹنس کے اوپر کہ آپ کے مسلمان بہن بھائی مارے جا رہے ہیں اور آپ قرارتات پاشت کر رہے ہیں آپ کانفرنسز کر رہے ہیں اور بھائی کوئی ایکشن کرو ہیٹس آف ٹو ایران کہ جس نے ایکشن لیا ایکشن لے کے بتایا کہ ایک تو ان کے جو نسولہ بچارے وہ شہید ہو گئے لیکن ایڈ او دے یہ جو غازہ کے اندر جینوسائیڈ ہو رہا ہے یہ جینوسائیڈ ایران نے ایک کالنگ شوٹس کر دی ہے یہ ایک ٹیسٹر ہے ایک میسج ہے اور اب اسرائیل جو ری ایکٹ کرے گا ہاں آپ کو پتا چل جائے گا کہ کون کس کے سائٹ پہ ہے امریکہ نے تو سائٹ زبی لے لی ہے کہ وہ ان کو ریام کر رہے ہیں ڈیپلائیمنٹ بھی کر رہے ہیں اپنی فورسز کو لیکن یہ اب ڈپینڈ کرتا ہے چائنہ اور رشا یہ کس طرح اس پہ ری ایکٹ کرتے ہیں کیونکہ ہم نے یہاں دیکھنا ہے رونگ is رونگ رائٹ is رائٹ ای ٹھنک یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اب جو آپ کی باقی سپر پاز ہیں کیا ہوں گی کیا آپ اس کا ری ایکٹ کریں گی لیکن اس کے اندر میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آج مسلم امہ یونائٹ ہوتی تو یہ کبھی بھی یونائٹ نہیں ہوگی اور اس کے اندر پاکستان جو ہے یہ سارا میڈلیز پاکستان کو دیکھے گا کیونکہ پاکستان ایک نیوکلیو سٹیٹ ہے یہ آنکھیں اٹھا کے دیکھے گا کہ پاکستان کا کیا روئی ہے پاکستان کیا کرے گا پاکستان کا کیا سٹانس ہے ایڈر یورگرم اور ایڈر یورگرم تو یہ بہت ایک ٹیسٹنگ ٹائم ہے اور اس ٹیسٹنگ ٹائم دو چار دنوں میں ہمیں پتہ چل جائے گا میرے سب آپ پاکستان کی بات کر رہے ہیں پاکستان نے اور مزید کیا کرنا ہے ہم انسرائیلی پروڈکٹس کے بائیکارٹ کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ ایران کے ساتھ ہم کھڑے ہیں بیانات آپ دیکھ لیں پاکستان کے اور جب یہ حسن نصر اللہ جب شہید ہوئے تو غائبانہ ان کی نماز جنازہ بھی پڑھوائی گیا احتجاج بھی ریکارڈ کروا دیا گیا اور کیا کیا جائے دیکھیں یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ یہ بائیکارٹ کر رہے ہیں میڈلیز پورا اسرائیلی پروڈکٹس سے بھرا ہوا ہے ہر دنیا اسرائیلی پروڈکٹس سے بھری بھی ہے اگر آپ نے کچھ کرنا ہے ان کو لگتا ہے کہ لبنان میں ہم نے حزباللہ کی قیادت کو تباہ کر دیا ہے اب کچھ نہیں بچا اس کے ساتھ ساتھ اب پوری دنیا کے جو مسلمان ممالک ہیں وہ پاکستان سے کیا اپیل کر رہے ہیں وہ شاہین جو میزائل ہے پاکستان کا شاہین تھری اس کے حوالے سے کیا بات کر رہے ہیں کہ شاہین تھری جو ہے اگر وہ ہمارے پاس ہو پاکستان کا میزائل ہے شاہین تھری جو کہ کہتے ہیں کہ بارہ منٹ کے اندر وہ پاکستان سے اسرائیل پہنچ سکتا ہے اور یہ بلیسٹک میزائل ہے اور ایک ایسا میزائل ہے جو نیوکلئر وار ہیٹ لجانی کی صلاحیت رکھتا ہے تو سوشل میڈیا اس وقت بھرا ہوا ہے اپیل کی جا رہی ہے کہ اگر ایران اپنے بلیسٹک میزائل کا حملہ کر سکتا ہے تو پاکستان کے پاس تو مزید بہتر سوفیسٹیکیٹڈ میزائلز ہیں وہ یہ کام کیوں نہیں کر سکتا ہے دوستو یہ جو جنگ ہے یہ ختم نہیں ہوگی ایران نے ایک دوبارہ حملہ کرے گا ایران نے اب بدلہ لینا ہے اور بار بار لینا ہے اور اسرائیل بھی ایران پر حملہ کر سکتا ہے کسی بھی وقت تو دوستو جیسا کہ اس ویڈیو میں یہ پاکستانی انگر بول رہی تھی بیچارہ پاکستان کر تو رہا ہے نا پاکستان اسرائیلی جو پروڈیکٹ ہے ان کا وائکوٹ کر رہا ہے اس کے علاوہ اور بیچارہ کیا ہی کرے پاکستان پاکستانی اپنے ملک ویٹ کے گال بجا رہے ہیں بیچارے اس کے علاوہ کیا ہی کریں یہ پاکستانی پاکستانیوں کے پاس میں جذبہ تو ہے صرف دکھانے کے لیے بیسے ان میں دم نہیں ہے بیچارے اور کیا کریں یہ بیچارے پاکستانی سوچو نا یار پاکستان کیسے یار حملہ کر دے کیونکہ بھی بھی تو وہیں سی چاہیے ان بیخمانگوں کو بھیگ نہیں ملے گی بیچارے کیا ہی کریں ملک میں بیٹھ کے بگواس کر سکتے ہیں ان کو ایک کوئے کے اندر سنسار دکھائی دیتا ہے ان کو یہ نہیں پتا سنسار بہت بڑا ہے بھائی مطلب کیے سب نے دیکھ رہے ہیں سائن 3 دینے کا ارے بیخمانگوں کو وہ اسرائیل ہے تمہارا سائن نہیں جانے کیا کیا نکالے گا بیخمانگیں بول جاتے ہیں باقی اب دیکھو ایک اور حضور اللہ کے چیف کو ٹھوک دیا ہے بھائی نیا چیف بننے جا رہا تھا اسی کو پہلے ہی ٹھوک دیا ہے اسرائیل نے مطلب نکلنے سے پہلے ہی ختم باقی دوستو آپ کا کیا کہنا ہے بھائی اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دینا ویڈیو پسند آئیے تو لائک کر دینا پھر مل دیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے جائن جائے بھارت